آپ دیکھئے کہ اتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی لیکن میں آپ کو یہ ارس کروں کہ قرآن پہ عجبی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھا گئے یہ امارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تقاثیر لکھی گئیں بلکہ تاریخ بھی لکھی گئیں یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئیں عباسیوں کا دعوت ملوکیت کا تھے تو یہ عرب ہی لیکن ان کو حکومت مری تھی عجبیوں کے توسط سے وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجبی کہتے تھے اس لیے تاریخ میں بھی عجبی آئے گا یہ ایرانی تھے یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر شکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑھایا اس کے نکاب میں پیش کیا اور کیونکہ یہ وہ دعوثہ جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں مدون ہوئی حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں سکہ کے آقام مدون ہوئے عقائد کی شرح مدون ہوئیں یہ ساری اس دور میں ہوئیں اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے ہاں زمانہ نظور قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں بنی امیہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع کی ہیں اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئیں ہیں خاص طور پر آقائد میں آقام میں وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں ایرانیوں کی ہیں انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا میگیز یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں نا بچے کھوچے جہاں کہیں پیارے بھدر آتے ہیں تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں یہ مجوسی تھے بنیادی اقیدہ ان کا تقدیر کا تھا تقدیر میں جبر کا اقیدہ ڈیٹرمنیزم جیسے کہتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ٹیہ کر دیتا ہے یہ ٹیہ شدہ ہوتا ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے فلا دن مرنا ہے فلا دن بیمار ہونا ہے فلا دن صحت ہونی ہے اس نے غلط کام کرنا ہے اس نے فلاں برائی کرنی ہے سام کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ٹیہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ یزدہ کہتے ہیں اسے ہم اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب کہ یہ ساری چینے جو ہیں یہ یزدہ نے پہلے سے ٹیہ کی ہوئی ہے ہارے انسان کے مدلک اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے عامال کا خود ذمہ دار ہے خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا یہ ابلیس کا عقیدہ تھا بہرحال مجوسیوں کا ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتے ہیں اس تیہ شدہ کے لیے انتا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات افراد کے بھی اور اقوام کے بھی وہ سب واقعات اس رات کو تیہ ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بوڑیوں سے سنایا ہے یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر جس میں مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں تو گویا منیابی طور پر اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے خواہ وہ افراد کے لیے ہو یا اقوام کے لیے وہ تیہ ہو جاتا ہے اس رات کو اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا تیہ ہو جانے کا اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ خود خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتا ہے کہ اس نے خنان گناہ کرنا اس نے خنان ظلم کرنا ہے تو پھر تو مقافات عمل جزا اور سزا رشد و ہدایت انبیاء کرام کا سلسلہ یہ ساری چیزیں باطل قرار پا جاتی ہیں ان کا فائدہ کچھ نہیں رہتا ہے وہ تو پہلے سے تیہ شدہ ہے نہ ہی یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے اپنے کسی عمل کا وہ تو کرایا ہے خدا نے نہ ہی جنت اور دوزو ہو مقامات عمل کا کوئی فائدہ رہتا ہے کہ وہ جب خود ہی جبردفتی کراتا ہے اس سے یہ غلط کام تو غلط کام کے بعد اسے بیجیتا ہے جہنم میں تو وہ تو پوچھ رکھتا ہے نا کہتا ہے میں تو ذمہ داری نہیں تھا کرایا تو آپ نے اور آپ بھی مجھے جہنم میں بیج رہے ہیں اسلام میں تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں یہ عقیدہ جو تھا یہ وہاں سے چلا یہ بات لمبی ہو جائے گی میرا خیال ہے شاہر تقدیر کے موضوع پر اس سے پہلے جب بھی باتیں آئی ہیں تو میں نے یہ باتیں بیان کی تھی ہمارے ہاں یہ چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ قرآن کی بنیاد کے خلاف ہے قرآن تو مقافاتی عمل قرار دیتا ہے ہر شخص کو اس کی عمل کا ذمہ دار قرار دے دیتا ہے لیکن یہ چیزیں جو تھیں وہ ادھر سے آئیں اب وہ ایک رات جس میں فیصلہ ہونا ہے سب کچھ آپ کی ہاں کیسے آئے یہ عباسیوں کے زمانے میں ان کے وزیر بھی اور بڑے بڑے دانشور بھی برامکہ کہلاتے تھے ایران کے مجوسیوں کے ہاں کے محبت جو تھے ان کے ہاں کے شریعت والے مذہب والے ان کے ہاں بڑے بڑے عدوں پہ لوگ جو تھے یہ تھے برامکہ یہ مسلمان ہوئے اور یہ آئے اور یہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اتنا عروج حاصل کیا کہ گویا سلطنت کی زمام اور زمام ان کی ہاتھ میں تھی اور دوام مقائد نظریات خیالات سارے ان لوگ انہیں پھیلائے یہاں آنے کے بعد اور وہ جو رات وہاں اپنے ہاں مناتے تھے جس میں یہ سارے فیصلے ہونے تھے وہ رات آپ کے ہاں بھی انٹروڈیوز ہوئی وہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں اور جتنی تقریبیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لئے ہوتی ہے یہ اس لئے ہوتی ہے شب برات کے مطلق کچھ نہیں بتایا جاتا یہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے حضور نوافل پڑھتے تھے باہر قبرستان میں نکل جاتے تھے یعنی یہ نہیں کہ یہ پرٹیکلر رات جو ہے خاص یہ خاص رات اس کے لئے کیوں مخصوص ہوئی کیا بات تھی اس کے اندر کچھ نہیں بتایا جاتا منائی جاتی ہے اس نے زور شور سے یعنی حلوے کے زور پر اب تو چاہ پگدہ بھی نہیں ہے اتنا اہم تبہار ہے آپ کے ہاں آپ دیکھ لئے ہیں یہ وہ رات ہے مجھے اسیوں کی برات کے تو مانے تقدیر کے یا قسمت کے ہوتے ہیں فارس جبان شب برات تقدیر اور قسمت تبانے کی رات فیصلہ کرنے کی رات یہ آپ کے ہاں یہ آئی شب برات بن کے اور شب برات کے مطلق یہ عقیدہ ہے نا کہ اس رات کو یہ فیصلے ہوتے ہیں وہی جو ان کے ہاں اس رات کے مطلق تھا عقیدہ اب یہ عقیدہ بھی آگیا شب برات بھی آگئی آپ کے اس کی سند کہاں سے مطلق تو سند تو پھر آپ دیکھئے نا جب ریت کی بنیادوں پہ امارتیں اٹھانی ہو تو پھر تو تمیزی نہیں ہوتی نا کہ کس قسم کی نیجے مٹی آتی ہے کہا کے دیکھئے نا یہاں لیلہ مبارک پر لکھیا ہوا نا رات بڑی مبارک رات رات جن لکھا ہوا ہے کیونکہ رات لکھا ہوا یہ جو آیت ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے سند میں یہ رات ہے دیکھ یہ لکھا ہوا اس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ سند ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا یہ شب برات ہے یہ لکھ دیا جنہوں نے شروع میں لکھا اب میں تو کیا عرض کروں یہ میرے ذمہ بھی نہیں کہ یہ میں اس کے لئے توجی بھی پیش کروں یہ جو تھا ڈگڑا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس رات میں یہ سامنے پڑھا ہوا ہے اب شبرات تو آتی ہے شبان میں قرآن کے متعلق قرآن کرین میں ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فی القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تو یہ تو رمضان میں ہونی تھی پہلو نے لکھا اور یہ جو تھا انزل نہ ہو ذہن نہیں گیا یا کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا کہا یہ یہ دیکھ یہ ہے وہ رات شبرات کی بعد میں آت کسی نے اعتراض کیا جن کو پھر مرتض قرار دیا گیا کہ صاحب یہ شبان میں کیسے آ جائے گی یہ رات نازل کیا قرآن کو اس رات میں لیلت القدر جسے کہا گیا قرآن میں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے یہ شابان کے مہینے کی رات میں آپ بتا رہے ہیں یہ کیسے ہوا یہ آپ لوگوں کے سامنے کی بات نہیں ہے بہت انکھی بات ہے اچھا جی ذرا زور سے سمجھا دی یہ لور سوی کر روٹا کر لیں گے ہم کیسے کہنے لگے یہ شبرات کی رات شبان کی اس میں قرآن شریف عرش مولا سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا تھے ہزار سال ہے کہ رمضان میں پہلے آسمان سے زمین پہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں دونوں پاتھیں پوری روگ نہیں یہ اطراض کرنے والے ان کی تو دردن تیڑی بہ یوں ہوگیا محمد عرش عدیم سے پہلے آسمان پر سبان میں اس رات ہو اور پہلے آسمان سے زمین پہ رمضان کی رات ہو دونوں بات قرآن کی ثابت غور فرمایا کہ وہ ایک عصیدہ تخدیر جو تھا اور اس تخدیر کے فیصلے کرنے کی رات جو تھی وہ رات نور روز کی جو مجیوسیوں کی رات تھی وہ رات برامکہ نے آپ کے ہم انٹروڈیوز کی برات یہ یہ شب برات جی سے کہتے ہیں مجیوسی آتش پرست پہ نور جو آتش چلاتے ہیں یہ اسی سنت کی پہر بھی ہے آگ کی وہ یہ چیز آگئے اب یہ سند جو تھی اس کی یہ ان کے علماء کرام کے ذمہ رہی اور سند آگئی قرآن سے کہ یہ ہے وہ چیز قرآن نازل ہوا اس رات پر اور پھر یہ جب اس رات ہوا تو جواب دیا گیا کہ وہ نازل ہوا عرش عویل سے آسمان اول پہ اور اس کے بعد رمضان میں نازل ہوا آسمان اول سے اس زمین پہ پہلے آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان وہ تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا اوپر دنگا نظر آتا یہ پہلا آسمان شیشے کا ڈال ہے اس کے اندر سارے جن کو کہتے ہیں نا وہ ہیرے موتی لال جڑے ہوئے ہیں ایک آسمان پھر اس کے بعد اس کے اور اگلے آسمان میں پان سو وہ میل کا فاصلہ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پھر تیسرا سات آسمان سات آسمان کی اوپر ایک سمندر سمندر میں پہاڑی بکرے ان بکروں کے سینگوں کی اوپر ارش کھلا ہی یہ نا ساری تقسیم آپ کے ہاتھ یوں آسمان اول اور ارش اس طرح سے آتا ہے تاب موسیقی موسیقی